ایسی کونسی پانچ چیزیں ہیں جو آپ کر کے کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے بگا سکتے ہیں اور یہ اپنی موت پھر خود مر جائے گا سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ایک میٹر کے فاصلے سے ملیں خواہو آپ کا اپنا گھر ہو یا باہر کہیں ہو اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی رہیں حکومت کی جو بھی پولیسیز ہیں ان کو فالو کریں ہیلتھ کے پروائیڈرز یا آپ کے ذلے کے جو بھی ہیلتھ کی ٹیمز ہیں ان کی جو بھی اپ ڈیٹس ہیں ان کو فالو کریں دوسری چیز آپ ہر بیس یا تیس منٹ بعد جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو ان کو ہاتھوں کو دولیں اور بیس سیکنڈ تک آپ نے ہاتھوں کو دولنا ہے اور یہ لازمی طور پر یہ اپنے چیز اکنالج کرنی ہے اور اس چیز کو آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ کا حصہ آپ کا گندہ نہ ہو اور کوئی بھی ایسی سرفس نہ رہ جائے جہاں تک پانی اور سوپ نہ گیا ہو اگر آپ کے پاس سابون اور پانی نہیں ہیں آپ کسی ایسی جگہ برے ہیں تو پھر آپ سنیٹائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر سنیٹائزر بھی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ جب تک آپ ایسی جگہ پہ نہیں پہنچتے جہاں پر سابون سنیٹائزر ہو تو تب تک آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے موں سے دور رکھیں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان جب دن کے ٹائم پہ جب جاگہ ہوتا ہے تو بیس تیس منٹ بعد چار پانچ رفع ضرور ہو اپنے موں کو ہاتھ لگاتا ہے یہ ایک نورمل فگر ہے تو اس بیماری میں یہ ہے کہ آپ اپنے موں کے ٹی زون کو بلکل بھی ہاتھ نہ لگائیں ٹی زون میں آپ کے ہونٹ آتے ہیں موں آتا ہے آپ کا اس کے علاوہ ٹی زون میں آپ کا ناک آتا ہے اور آپ کی آنکھیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانوں کو بھی میں ضرور کہوں گا کہ کانوں کو بھی ہاتھ نہ لگائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے وائرس داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے جسم پہ زخم ہے اسے ڈامپ کے رکھیں اس کے علاوہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں کیونکہ ہمارے ملک میں ویسے ہی دھول مٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ دو کام کرے گا ایک تو جو نیچرل بکٹیریا ہے اس سے محفوظ رکھے گا آپ کو اور جو دوسرا ہے وہ جو وائرس ہے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا تیسری چیز جو ہے آپ ہسپتالوں میں بلا وجہ نہ جائیں اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہے تو آپ ہلپ لائنز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر زلے کے ڈاکٹرز نے بھی فیس بک کے اوپر واتس ایپ نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹرز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اگاہی پھیلا سکتے ہیں یہ جو میرا میسج ہے اس کو بھی آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنا میسج ریکارڈ کر کے بھی آپ پیچ سکتے ہیں اور وہ لازمی طور پہ یاد رکھئے گا کہ جو بھی آپ انفرمیشن دے رہے ہیں وہ ڈبلیو ایچو کی مقرر کردہ اور ریکمنڈیڈ انفرمیشن ہونی چاہیے آپ اپنی طرف سے یا گوگل کیوئی انفرمیشن اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں پانچوی چیز یہ ہے کہ میس انفرمیشن کو ہتم کریں جو غلط قسم کی معلومات پھیل رہی ہے اس وائرس کے بارے میں اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کو ہو رہا ہے وہ بس مر رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں سے اسی سے نوے فیصد لوگ سہتیاب ہو رہے ہیں اور باقی آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈبلیو ایچو کی ویب سائٹ کو فالو کریں اور خوش پاچھ رہیں اللہ حافظ